اسلام علیکم ویلکم ٹو سٹیچ فرم ہوم تو آج کی ویڈیو میں لائی ہوں بگنرز کے لیے کیونکہ بگنرز سٹارٹ سے جیسا سیمپل سٹیچ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ان کے لیے اتہی ہی آسانی ہوتی ہے اور بعد میں وہ اتنا ہی ڈیفکل وغیرہ پکچر وغیرہ دیکھ لیں تو وہ سٹیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ ستے ہیں بہت ہی سیمپل سا ڈیزائن باریک باریک پلیٹس والا تو میں یہ ڈیزائن لے کے آئی ہوں تاکہ بگنرز جو ہے وہ سٹارٹ اپ جو کریں وہ اپنا خوبصورت طریقے سے نفاتت سے بنایا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو تو یہ لاسٹک ہم نے ڈال دی تھی اس کے اندر ٹراؤزر کے اندر تو ہی ہمارا نیچے ہے بھوٹرم ٹراؤزر کا اڑھائی انچ کا ہم نے یہاں پما کر لیا تھا جو کہ ہم نے فال کرنا ہے اور اڑھائی انچ کا چھوڑ کے یہاں پہ ساتھ انچ پہ مارک کر لینا ہے ایک نشان لگا لینا ہے کیونکہ ہم نے یہ وی شیپ کی بنانی ہے پلیٹس اور ڈیزائن ایسے کر بنایں گے اور دو انچ کا اوپر نیچے ساتھ ساتھ انچ سے دو انچ اوپر دو انچ نیچے بنا لینا ہے دو انچ کے جہاں پہ ہم نے مارک کیا تھا وہاں پہ نشان لگا لینا ہے اس سے اوپر دو انچ کا پھر تین نشان لگا لینا ہے دو دو انچ کے فاصلے پہ اور یہاں پہ ہم نے اسے پریس کر کے اسے وہاں پہ تھوڑا ساتھ ہمارے پاس نشان آجائے وہاں پہ جہاں پہ ہم نے سلائی لگانی ہوتی ہے وہ پریس کی مدد سے ہم نے نشان لگا لینا ہے یہ ہم نے کرس لگا لینا ہے تاکہ ہمارے دونوں سائٹ سے ایکول فیبرک آئے ایکول فیبرک یوز ہو یہ ہم نے ایسے بنانی ہے جس کی کچھ لک ایسے آئے گی تو یہ ہم پہ پریس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن بگنرز کے لیے بیس ٹائک کو پہلے آئرن کر لیں اور پھر جو ہے وہ سٹیچ کرنا شروع کریں اور جو پروفیشنل ہیں ہم نے تو کسی قسم کی آئرن کی ضرورت نہیں ہے تو چلے یہ بری بری ایک ہم نے اس کی پلیئر سٹال لی ہے تہاں رہے کہ کہیں سے سلائی موٹی اور کہیں سے باریک نہ ہے کیونکہ نفاس سے جتنی آئے کپڑے میں سلائی کی اتہائی کپڑا پہنا ہوا خوبصورت لگتا ہے اور یہ ہم نے یہاں سے یہیں پر روک کے سینڈر میں ٹراؤزر کے مشین کے پاؤں کو اوپر کر لینا ہے اور اس کا جو دوسرا مارک ہم نے دوسرے سائیڈ پر کیا ہوگا ہے وہاں پہ ہم نے صحیح سے اس کے چونٹ وغیرہ نکال کے اسے فول کر دینا ہے اور اس پہ بھی بری ایک سی سلائی لگا لینا ہے بلکل اسے سیٹ کرنا ہے یہ دھیان رہے کہ کوئی سٹوڈنٹ وغیرہ نہ پڑ تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیگنرز کے لیے بیسٹ ہے ایسی ویڈیوز میں لے کے آتی رہوں گی اگر وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو بیل آئیکن کو پریکس کریں تاکہ آپ کے پاس ایسے ایزی جو ہے وہ ڈسائنز کے نوٹفکیشنز ملتے رہیں اور آپ اسے دیکھ کر سیکھتے رہیں یہ دوسری سائی دوسری بار بھی ایسی ہی ہم نے کرنا ہے بھر ایک بھر ایک سلائل لگاتے جانے اور بلکل نفاست سے یہ لگانی ہے کوئی چینلٹ وغیرہ پڑھنے کا خدشہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اسے بڑے دیہان سے بنانا ہے بڑے تسلی سے اسے سلائل لگانی ہے کیونکہ بیگنرز جتنی آرام سے کام کریں اتنی ہی اس میں نفاست آتی ہے ایسے ان کے ہاتھ میں نفاست بیٹ جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی فیبرک جو ہے وہ سلائل کریں تو وہ اس میں کپڑے میں نفاست آتی ہے تو ایسے ہی ہم نے تیسری بار بھی کر لینا ہے تیس تین ہم نے اس پر کی پلیئر سٹال لیں ہیں اور پلیئر سٹال لیں کے بعد اس کی جو لکھ آئے گی وہ آپ دیکھیں گے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر ایکول ہم نے کوئی اس پریس وغیرہ نہیں کیتے لیکن آپ پریس بگنرز کر لیں گے تو بیسٹ ہے لیکن آپ دیکھیں گے پریس کے بغیر بھی ہمارا اس کا جو مارجن آئے گا دو دو انچ کا وہ برقرار رہے گا اور بہت خوبصورت پہنا ہوا لگتا ہے یہ وینڈر ڈریس کا ڈیزائن ہم نے کیا ہے خدر فیبرک ہے تو آج اکل تو سیڈی ایم ویسے اپنے زور و شور پہ ہیں تو خدر کے سوٹ جو ہے وہ سلائل کر رہے ہوں گے کہتے ہیں کہ ہو ڈیزائن ہمارا لیکن سیمپل سا ہو جی ہم نے پریس کر لیا اور یہ دیکھیں کتنا کوپس رہت اور ڈیسنٹ سا لگ رہا ہے یہ نیچے ترپائی کے لئے ہم نے فولڈنگ کر لیا سید کی ترپائی کر لیں گے اور یہاں پر آپ بٹن وغیرہ بھی ایکسٹر وغیرہ یوز کر سکتے ہیں یہ ایکسٹر ہے لیکن مجھے یہاں پر کچھ بھی یوز نہیں کرنا ہے کوئی پرل وغیرہ کچھ بھی یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ جو نہیں پسند لیکن جو اس کو پسند ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پر پلس وغیرہ لگا سکتے ہیں بٹنز وغیرہ لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سیمپل اور ڈیسنٹ سا ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا اور آپ اس چیز سے سیکھ گئے ہوں گے اور یہاں پر پلیئرز کے ساتھ ساتھ آپ شرٹ کا جو ایکسٹر بورڈر ہوتا ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر اوپر وہ بھی آپ کا ایک ڈیزائن منٹ جائے گا جیسا آپ اس کے اور بھی اس کے علاوہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ایسے یہ سیمپل اتنا ہی پیارا لگتا ہے تو چلے اس کا فل ویو یہ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم نے ٹراؤزر کی سیمپل سیجھ کی گئے تھی یہ اوپر ہم نے اس کے بیل ڈالا تھا اور یہ اس کے الاسٹک ڈالیا ہے الاسٹک کی ویڈیو میں نے پہلے سے شیئر کی ہوئی ہے تو اس کا لنگ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہ آپ لوگ سرور دیکھے گا الاسٹک ڈالیں گا بہترین طریقہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا کوب سرورت اور ڈیسینڈ سا لگ رہا ہے یہ آپ پر بٹن سو گیرہ میں نے جا سکتے میں نے آپ ہوکایا آپ ایڈ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہ دوسرا بھی ہمیں اس کا پرنچن دکھاتے ہیں یہ اس کے جو ہم نے فال کر کے ترپائی کیا ہے یہ اس نے ہی چوڑا ہو تو خوبصورت لگتا ہے زیادہ چوڑا بھی خوبصورت نہیں لگتا کم بھی نہیں خوبصورت لگتا بس میڈیم سا ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیسے رکھ آ رہا ہے ادھر سے نیچے سے وہ سینڈر میں جا کے اوپر ہو جاتا ہے پھر نیچے جاتا ہے بیک سائیڈ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینہ فاصل سے یہ سارا کیا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لوگے ہوگے خدا حافظ